السلام علیکم دوستو کیا حال خریت ہے آپ دیکھیں خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت عمران خان تقریر کر رہا ہے اس کی شکل سے مکاری اور جھوٹ اتنا ٹپک رہا ہے بالکل کہ جی فلانہ بندہ جھوٹ میں پکڑا گیا تو اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی اور اس کی بیوی نے طلاق لے لی اور فلانہ پکڑا گیا تو اس نے جناب خودکشی کر لی یہ وہ جھوٹ کا منبع ہے یہ منبع منبع کا آپ کو لفظ کسی کو پت نہیں آتا ہے کہ نہیں اس کی شکل دیکھیں مریم نواز کے خلاف باتیں کر رہا ہے نواز شریف کے اور اس کی تقریر کا کوئی محور و مرکز ہی نہیں ہے اور یہ صحافت کی ازادی کے لیے بیٹے جس نے سب سے زیادہ صحافت کے اوپر پبندیاں لگائی ہیں ایسا شخص جو ہے نا جب آپ عوام کے سامنے دن اور رات آپ ٹی بی کے سامنے ایسے شخص کو لائیں گے تو وہ پھر آپ کو لشک صحیح ہے اور دوسرے جھوٹے ہیں آپ پورے سارے چینل کی اوپر اس وقت یہ پھر وہ بیٹھا ہے اور سیمینار سے خطاب کر رہا ہے اور چھوٹ بول رہا ہے دھڑلے سے خدا کی قسم اگر یہ اپنی باتوں پر یہ عمل کرے نا اس کو آج زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ خودکشی کر لیں یہ مر جائے اس کے سیکسی سیکنڈل اس کے معاشی سیکنڈل اس نے جو اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس نے جو عورتوں کو تنگ کیے ہوئے ہیں وہ اس نے جو پاکستان کو ڈبونے والا تو یہ میں کہتا ہوں آخری اس میں آ جاتا ہے لیکن اس کی باتیں آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے یہ وہ سر جی یہ یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے بہت بڑا مکار اور جھوٹا انسان ہے بہت بڑا مکار بات پہ شریف فیملی کے اوپر حملے کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ دن چار میرے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ یہ آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہیں اور میں آخر میں اب بات کرنا اب کوشش کیا کی جا رہی ہے پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا دیکھیں ان کی کوشش یہ دی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے جب یہاں تو گرمنٹ جب ہٹتے ہیں لوگ مٹھائیں گے بانتے وہ نہیں ہوا پبلک نکلائی سرکوں پہ کبھی پاکستان کی اس طرح پبلک نکلی کوئی سرکوں پہ نہیں نکلی اور اس کے بعد منحوس کے لیے جو سترہ جولائے کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا یہ فراڈیے بیٹھے ہیں یہ تو جو زمنی پچیس ہا رہے ہو تم وہ اس کی کوئی مساغ نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے تین تین بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں ان کے پر جا کے ان کو ظلیر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر تجربوں پر لے بھی لے تھا لیکن عورتیں بچوں کے رات میں تین چار لوگ گھر گزا ہے تو ان کے پر کیا گزری ہوگی خوف پنایا ہے یہ بہت مکار ہے یہ اس اس صدی کا مکار ترین انسان ہے سراج الحق نے کہا تھا یہ جھوٹ کا جو ہے نا یہ یہ دیکھے یہ اس کے بندے بیٹھے ہیں یہ سمی ابراہیم عمران ریاض یہ سارے یہ یہ ایئر وائی کو بحال کرانے کے لیے آ جائے ہیں یہ ایئر وائی کو بحال کرانے کے لیے میں تو اس کو زیادہ نہیں دیکھ سکتا میں نے صرف آپ کو یہ نمونہ بتانا تھا کہ اس کی شکل دیکھیں کیا اس کی شکل تے نہیں آپ آپ یہ خود کہیں گے کہ یار واقعی اس کی شکل پہ ہی جھوٹ برس ہے اتنا جھوٹا انسان مکار انسان جو نہ بہنوں کا ہے نہ بھائیوں کا ہے نہ بہنویوں کا ہے نہ کسی کے جنازے پہ جاتا ہے نہ کسی کی فوتگی پہ جاتا ہے اور کرپشن کا بادشاہ ہے بادشاہ کنگ 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 ہے کرپشن کا ٹھیک ہے اور یہ سارے چمچے کڑچے اور جو اس کو جو نا وہ تعلیم بجا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں دسکس ہوگا کیونکہ میدان میں جو ایک ہی گھوڑا پھر رہے ہیں نا یہ بے شک کھوتا ہے یا گھوڑا ہے لیکن میدان میں ایک ہی ہے اس ہی کی اوپر ہی بات ہوگی کہ اس نے آج کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے دوڑ کیسے لگائی تھی ریس میں جیتا تھا کہ نہیں جیتا تھا اور اس نے کیا کہا تھا کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں ادھر کوئی آپ کو شباز شریف کی تقریر ہوتی تو اس کی اوپر بات ہم کرتے نواز شریف کی ہوتی تو اس کی اوپر بات کرتے تو بات یہ ہے کہ اس نے ایک تو مکار اور جھوٹا بہت بڑا جھوٹا انسان ہے میں کہہ رہا ہوں آپ حفیظ اللہ نیازی جو اس کے بہنوئی ہے نا اس سے پوچھیں کہ یہ کتنا بڑا مکار ہے اور اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کہتا ہے اور میں یہ شباز شریف صاحب کی منتیں ترلے کر چکا ہوں رانہ سناولہ بھی سعودی عرب میں بیٹھ گیا ہے حمزہ شباز بھی لندن میں بیٹھ گیا ہے سر جی ادھر اکیلہ ہے اکیلہ ہے تو جو مرضی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں اور اس کی تعریف کرنے والے سامنے وہ سبی ابراہیم جس کو فواد چودری نے تھپڑ مارا تھا وہ عمران ریاض جو بھیوش ہوا تھا شباز گالی وہ یہ سارے اس کے ساتھی ہیں کہ آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اس کی سوسائٹی کیسی ہے اس کے دوست کیسے ہیں تو یہ اس کے دوست بیٹھے ہیں اللہ اکبر سر جی آج پھر یہ اور یہ دیکھیں اس وقت پچاس چینل ہیں پچاس پچاس کے پچاس اسی کو دکھا رہے ہیں تو بتائیں عام لوگ متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کا توڑ کسی نے نہیں پیش کیا ابھی تک پیمرہ کا صدر وہی ہے جو اس نے بنایا ہوا تھا جس نے نواز شریف کی تقریروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے ابھی تک ابھی تک مریم نواز کی تقریر کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور اس لادلے کو اس لادلے کو پچاس چینل دو گھنٹے کا پروگرام ہے تو دو گھنٹے دکھائیں گے تین گھنٹے کا ہے تو تین گھنٹے کا دکھائیں گے ایک منٹ بھی تائیں بائیں نہیں ہوگے اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ پورے یہ ساتھ باجرے ہیں دیئے دیکھیں یہ باجرے ہیں نا خبروں کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس وقت یہ کوئی وقفہ نہیں ہو رہا یہ یہ جیو ہے میں آپ کو سارے چینل دکھاتا جاتا ہوں یہ وہ کہتے ہیں جی ریٹنگ بڑھتی ہے یہ جیو ہے یہ دیکھیں جی اگلا چینل دیکھیں یہ 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 اب آگیا ہے یہ کون سا آگیا ہے جسٹین کے کون سا یہ یہ چینل آگیا ہے آج یہ آج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگلا اگلا یہ آگیا ہے ڈان ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کسی چینل پہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اہم ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ والی خبروں پہ بھی یہ یہ اس کو دکھا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عوام اثر لیں گے اسی کا اثر لیں گے نا جھوٹ یہ جھوٹ کا پیغمبر ہے ایک کتاب لکھی تھی ایک بندے نے بھٹو کے زمانے میں غلام محمد صاحب ہی تھا غلام محمد صاحب تو اس نے لکھا تھا جھوٹ کا پیغمبر کہ جھوٹ پھیلانے والا بندہ پیغام ہوتا ہے جو پھیلاتا ہے پھلایا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے یہ وہی کتاب پڑھ لو اس کی جو اس نے لکھی تھی یہ وہ شخص ہے اور یہ یہ پاکستان کا دشمن ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ صرف آئیس یہ یہ اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان ترقی کرے اس کو کوئی اطراض نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہتا ہے جی پاکستان نہیں ہے تو پھر میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں بے شک نہ رہے فوج نہ رہے اور اپنے ہر بندے کو اس نے ڈنگ مارا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی بندہ چلا جائے عمران خان کو ملنے کی کوشش کرے یہ نہیں ملے گا اور آپ صرف ویٹس اپ پہ میسج کر دیں اس کے کسی بھی کارکن کو کہ ایک بندہ ہے وہ تس لاکھ روپے پارٹی کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے عمران نے کہنا جی انہوں بلاؤ سب تو پہلے انہوں بلاؤ اس کا کاروبار یہ ہی ہے یہ جو جلسے کرتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں نا جلسہ کر رہا ہے جلسے کے اوپر دس لاکھ کٹھا ہوتا ہے یہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کٹھا کرتا ہے جو خرچہ ہوتا ہے نا دس لاکھ اس کا ایک کروڑ دس لاکھ کرتا ہے کروڑ پھر اپنے اوپر لگاتا ہے اپنا تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں اور وہ ریاست بھی ایسی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اس میں آئے جھوپڑی میں رہے کوئی عام گھر میں رہے کنال کے گھر میں رہے رہے نا تو عمل سے ثابت کریں جو بندے میں 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 ہم جمعیت میں رہے ہیں ہم جماعت اسلامی کے سارے جاننے والے ہیں جو بندہ دونیشن کٹھی کرتا ہے اور اس کا اپنا گھار ہے کاروبار ہے دکانے ہیں مکان ہیں پراپرٹیاں ہیں اور وہ چندہ کٹھا کرتا ہے وہ بیمان ہے ورنہ عیدی کی طرح سب سے پہلے اپنی پراپرٹی چیریٹی میں دے دو چھیپا کی طرح اپنی پراپرٹی چیریٹی میں دے دو اس کے بعد لوگوں سے کٹھے کرو پیسے یہ تو اتنا بڑا فراڈی ہے کہ مسجد میں جو غریب لوگ کٹھے کر رہے تھے نا وہ کہتا ہے جی آدھے مسجد کے آدھے ہمارے یہ تو اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں اب آپ کو میں نے دکھا دیا ہے نا خبروں کا ٹائم بھی گزر کے دو منٹ ہو گئے ہیں یہ لگا ہوئے یہ اب دنیا ٹی وی پہ لگا ہوئے سب پہ لگا ہوئے پلک نہیں جھبکتے ٹی وی والے ٹی وی والے پلک نہیں جھبکتے کوئی بات رہ نہ جائے دوستو یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے